السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے یہاں سے وَسَأَجْتَهِدُوا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَأَجْتَهِدُوا اجتہدہ اجتہدو محنت کرنا اور عن قریم میں محنت کروں گا حضرت مولانا سید ابو الحسن علی نزوی رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں اور عن قریم میں محنت کروں گا سین ہے دیکھئے ماضی یہ مستقبل قریب کے لئے آتا ہے عن قریم میں محنت کروں گا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا کیا کس چیز کی محنت کروں گا اَنْ يَغْتَبِتَا اَغْتَبَتَا يَغْتَبِتُ اَغْتِبَاطًا اس کا مطلب ہوتا ہے رشک کرنا کسی پر رشک مطلب رشک یہ ہوتا ہے دیکھیں رشک اور حسد دو الگ الگ چیزیں ہیں حسد تو یہ ہوتا ہے کہ آج بھی کسی ایسی چیز کی تمنہ کرے کہ وہ نعمت دوسروں سے چھین لی جائے اور مجھے مل جائے یہ تو حسد ہوا رشک یہ ہے کہ اللہ نے فلاں کو نعمت دی ہے یا اللہ مجھے بھی نعمت دے تو وہ رشک ہوتا ہے ٹھیک ہے پراؤڈ کرنا فخر کرنا کہ وہ دونوں رشک کریں فخر کریں کون دونوں ماباپ کے بارے میں بتا رہے ہیں اَغْتَبِتَا تسجیہ کا سیغہ ہے یہاں سے نون اعرابی جو نون اعرابی تھا وہ ختم ہو گیا ہے اَغْتَبِتَانِ تا کہ وہ دونوں فخر کریں رشک کریں بھی مجھ پر ٹھیک ہے بائیوز ہوتا ہے اَغْتَبِتَا کے ساتھ مجھ پر رشک کریں یوم القیامت کی قیامت کے دن امام الناسی لوگوں کے سامنے تمام لوگوں کے قیامت کے دن میدان حشر میں سب لوگوں کے سامنے مجھ پر فخر کریں وَأَمَامَا آبائی وال امہاتی اور جتنے بھی وہاں پر باپ اور ماں ہوں گے امام ال آبا اب ان کی جمع ہیں آبا امہات جمع ہیں ام ان کی یعنی جتنے بھی باپ ہوں گے سب کی یعنی اس دنیا میں جو بھی لوگ ہیں بڑے بڑے وہ سب باپ ہیں اور ماں ہیں جو عورت ہیں وہ سب ماں ہیں تو ان سب جو ہے ماں اور جو ہے یعنی والدوں کے سامنے ماں باپ کے یعنی تمام ماں باپ کے سامنے صرف میرے نہیں بلکہ اوروں کے ماں باپ ہوں گے ان کے سامنے وہ مجھ پر فخر کریں وَيَغْبِطُهُمَا اور ان دونوں پر فخر کریں ہما ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر فخر کریں غبطَيَغْبِطُ فخر کرنا رشت کرنا اور ان دونوں پر رشت کریں کون اصحاب الاؤلاد لڑکے والے اصحاب الاؤلاد والے بچے والے یعنی جن کے بچے ہوں وہ فخر کریں میرے والدین پر کہ ارے یہ والدین کتن اچھ ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو اتنا پڑھایا ہے یا ایسا علم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قدر اکرام سے نواز رہے ہیں تو رشت کریں وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں کون یعنی اصحاب الاولاد جو یعنی اولاد والے ہیں صاحب اولاد جو ہیں وہ کہیں يَا لَيْتَ لَنَا مِنَ الْأَوْلَادِ مِسْلَ مَا اُوْتِيَ فُلَانٌ فا پر پیش کہ يَا لَيْتَ لَنَا کاش کہ ہمارے پاس ہوتی مِنَ الْأَوْلَادِ کاش کہ ہمارے بچے ہوتے کیسے بچے مِسْلَ جیسا کہ مَا اُوْتِيَ جیسا کہ دیئے گئے مَا کا ترجمہ کریں گے مِسْلَ مَا پورا کا ترجمہ ہوگا جیسا کہ اُوْتِيَ دیئے گئے ہیں فلان فلان شخص کو کہ کاش کہ ہمارے بھی ایسے بچے ہوتے جیسا کہ یہ دیکھئے فلان شخص کے بچے ہیں اس کے بچے یہ حافظ و عالم ہیں اللہ تعالی ان کو ابتاج پہنائیں گے ان کا عصد و اقرام کریں گے ان کے بدلے جو ہے یہ اللہ تعالی ان کے شفارش کریں گے کتنے اچھی اولاد ہیں ان کی کاش ہماری بھی ایسی اولاد ہوتی تو اس کو بول رہے ہیں رش کرنا دوبارہ دیکھ لیجئے تھوڑا سا میرے خیال میں ٹف ہو گیا ہوگا انشاءاللہ انقریم میں محنت کروں گا انشاءاللہ ایغ تبیدہ کہ وہ دونوں فخر کریں بھی مجھ پر یوم القیامت قیامت کے دن امام الناسی لوگوں کے سامنے و امام الابائی والامہاتی اور ماں باپ کے سامنے یہاں پر ماں باپ سے مراد جتنے بھی دنیا میں ماں باپ ہیں جو میدان اشریم ہوں گے ان سب کے سامنے تمام ماں اور باپ کے سامنے و یقبطوہما اور ان دونوں پر رشک کریں اصحاب الاولاد جو جتنے بھی صاحب اولاد ہیں و یقولونا اور وہ یہ کہیں یا لیت لنا من الاولاد کاش کے ہمارے ایسی اولاد ہوتی مثلما اوتی فلان جیسا کہ فلان کو دی گئی ہے انہو لسعیدن بے شک وہ بڑا خوش قسمت ہے سعیدن خوش قسمت لام تاقید کا ہے انہو لسعیدن بے شک وہ بڑا خوش قسمت ہے وسعج تہیدو اور عن قریم میں محنت کروں گا کس چیز کی ان اعمل عملا کہ میں ایک ایسا کام کروں ان اعمل کہ میں کام کروں عملا ایسا کام ینادی بھی جو کام مجھے پکارے مجھے بلائے یوم القیامت قیامت کے دن على رؤوس الاشحاد لوگوں کے سامنے دیکھیں على رؤوس الاشحاد پورے کا ترجمہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے را سنجمہ رؤوس مطلب سر اشحاد جمعہ شاہدن کی مطلب جو گواہ ہوتے ہیں دیکھنے والے جو ہوتے ہیں دیکھنے والوں کے سروں پر مجھے بلائے مطلب کہ سب کے سامنے سب دیکھنے والوں کے سروں یہ ایک تعبیر ہے اس کا لفظی ترجمہ کریں گے تو وہ سیٹی مگر جائے گی کہ دیکھنے والوں کے سر تو اس طرح ترجمہ نہیں کرتے ہیں تعبیر ہوتی ہے على رؤوس الاشحاد سب لوگوں کے سامنے تو ترجمہ ہم وہی کریں گے لیکن پھر بھی میں نے آپ کو الگ الگ بتا دیا ہے کہ الگ الگ اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے تو على رؤوس الاشحاد سب لوگوں کے سامنے وہ میرا عمل مجھے پکارے فَيَقُولُ النَّاس پھر لوگ کہیں من ہوا کہ بھئی کون ہے قیامت کے دن اعلان ہو کہ فلا شخص آ جائے تو لوگ کہیں کہ کون ہے فَيُقَالُ تو کہا جائے تو کہا جائے کہ ارے ابن فلان کہ فلان شخص کا بیٹا ہے وَفُلَانَتِن اور فلان ماں کا بیٹا ہے فلانت موانس فلان مذکر ہے کہ ابن فلان وفلانت فلان باپ کا اور فلان ماں کا بیٹا ہے وہ فَيَغْتَبِتُوا وَالِدَا تو کیا ہوگا میرے والدین رش رش کریں گے عش عش کریں گے ٹھیک ہے یغتہ بطہ رش کرنا فخر کرنا والد آیا تصریح ہے میرے والدین فخر کریں گے وَيَنْعَمُ بَالِي نَعِمَ يَنْعَمُ سکون ہونا بَالُن بولتے ہیں دل کو بَالِي میرا دل میرے دل کو سکون ہوگا میرے دل کو چین پڑے گی نَعِمَ يَنْعَمُ سکون حاصل ہونا چین پڑنا اچھا ہونا خوش ہونا میرا دل خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے بَالُن دل باقی انشاءاللہ میں اگلے ویڈیو میں مکمل کر دوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی